بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ڈیٹا کو ٹیبلر شکل میں یعنی ٹیبلز کی شکل میں یا گراف کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں جس سے ہمارا کام بہت آسان اور وقت کی بچت ہوتی ہے دفتروں میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سکاتے ہیں آپ کو ایکسل اس ٹیوٹوریل کو میں نے کچھ اس ترتیب سے پارٹس میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ پہلے پارٹ میں آپ کو اپننگ انٹرفیس کے مطالق بتاؤں گا کہ ایکسل کا انٹرفیس کیا ہے اس کے آئیکن منیوز وغیرہ کے مطالق دوسرے پارٹ میں آپ کو ٹیبل کریئٹ کرنا اس کو فارمیٹ کرنا وغیرہ سکاؤں گا اس کے بعد ہم فرمولوں کی طرف آئیں گے جس سے ہمارے کام آسان ہوتے اور اکثر سٹوڈنٹ یہی سمجھتے ہیں کہ فرمولے استعمال کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے یہ میں آپ کو اتنا آسان کر کے سکا دوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی اور جانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اس ایک ٹیوٹیوریل میں ہی آپ کو فرمولہ علیف سے لے کر یہ تک آ جائے گا کہ کس طرح ہم فرمولے لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے شیٹس کو کمبائن کریں گے ہمارا جو ورک ہوگا جو ٹیبلز وغیرہ ہم نے بنائے ہوں گو ان سب کو کمبائن کس طرح کریں گے ایک جگہ پر کس طرح لے کر آئیں گے سمارائے اس شکل میں اور اس کے بعد ایک فائنل ریویو ہم کریں گے اپنے ٹیبل کی کہ اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو اور آخر میں آپ لوگوں کو میں پرنٹ کی سیٹنگ بتاؤں گا کہ جب ہم اپنے ڈکومنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں تو اس کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں اس کو پرنٹ کس طرح کرتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جناب پہلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپننگ انٹرفیس کی طرف تو ایکسیل کو آپن کرنے کے دو تین طریقے آپ یہاں ڈسٹوپ کے اوپر آ کر رائٹ کلک کر دیں اور نیو میں آکے آپ ایکسیل کا ڈکومنٹ کول سکتے ہیں یہ مایکروسوفٹ ایکسیل ورکشیٹ آپ اس طرح بھی آپن کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں فرسٹ ورک یا جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں آکے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تیسے رہی ہے کہ یہاں آل ایپس پر کلک کر دیں اور مایکروسوفٹ آفیس میں آکے آپ ایکسیل کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہ تو تین طریقے ہوگئے کہ آفیس کو ہم یا ایکسیل کو ہم کس طرح اوپن کریں گے جب ہم اس کو اوپن کرتے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے اس میں یہ والا جو حصہ ہے یہ مینیو کہلاتا ہے مینیو میں ہمارے پاس انسرٹ ہے پیج لے آؤٹ ہے فارمیٹنگ ہے ڈیٹا ہے ریویو ہے اور ویو ہے میں واپس آتا ہوں ہوم پر اب یہ والا جو ایریا ہے یہ نیچے والا جو ایریا ہے یہ یہ ریبن کہلاتا ہے یعنی آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہوم کی یہ پروپٹیز ہیں سب اوپشنز ہیں اس کے جس میں کٹ کوپی فارمیٹ اور فونٹس وغیرہ یہ سارے اوپشنز شامل ہیں اگر ہم انسرٹ پر کلک کر رہے تو ہمارے سامنے انسرٹ کے جتنے بھی سب اوپشنز ہیں یا اس کا جو ریبن ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اس کی اوپشن تمام کھل جائیں گے ہمارے سامنے ایسیٹرہ 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 اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیم باکس ہے اس میں ہماری پوزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہم کون سے سل پر ہیں یہ جتنے جو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سل کہلاتے ہیں یہاں پر ہم اپنی ایڈیٹنگ کریں گے ورک کریں گے اب جیسے فور ایزمپل میں یہاں پر ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی اور سکس تو یہ اس کا نیمے اس سل کا سی سکس آپ چاہے تو اس کو اپنی مرضی کا بھی نام دے سکتے ہیں مگر وہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ایریا ہے یہ ہے فرمولہ بار یہاں پر ہم اپنے فرمولے وغیرہ پٹ کریں گے پھر ہمارے پاس یہ ورک ایریا آ جاتا ہے ورک ایریا میں یہ جو ون ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اوپر سائٹ پر آپ کو اے بی سی ڈی ای 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 اچ وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے جتنے بھی ہیں اس کو ہم کولمز کہتے ہیں یہ یعنی کولم ڈی ڈی کولم کے پیریہ سل نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری نمبر فور تو یہ یاد رکھئے گا کہ اس کو کولم کہتے ہیں اور اگر ہم اس طرح لیں تو اس کو روز کہتے ہیں روز اب یہ رو نمبر تری کا کولم نمبر ون رو نمبر تری کا کولم نمبر بی رو نمبر تری کا کولم نمبر سی یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم چیزوں کو لوکیٹ کس طرح کریں گے خاص کر جب ہم فارمولے لگائیں گے تو ہمیں پوزیشن کا لازمی پتہ ہونا چاہیے اب اس وقت میرا کرسر یہاں پر ہے تو اس کی پوزیشن ہے جی ایٹ یعنی جی کولم اور ایٹ رو تو اگزیکٹ ہماری جو کرسر کی پوزیشن ہے اس وقت ماوس کی پوزیشن ہے تو وہ ہے جی ایٹ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچے ہے شیٹ سے یہ شیٹ نمبر ون شیٹ نمبر ٹو شیٹ نمبر تری آپ ان کو رینیم بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں فائنل سمبری اس میں لگ دیتا ہوں ڈیلی ایکسپنس یا ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں سنڈے ایکسپنس اس میں لگ دیتے ہیں منڈے ایکسپنس اس طرح مختلف شیٹیں ہم یہاں پر کریئٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو اگلا آئیکن ہوتا ہے وہ ہے کریئٹ نیو شیٹ کا اس کو ہم ڈیلیٹ اگر کرنا چاہے تو ہم ایکسپنس کو ڈیلیٹ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس پر رائٹ کلک کر کے یہ مینیو کل جائے گا اور اس ڈیلیٹ آپشن سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس پر تو خیر ابھی ہم کام کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے انٹر فیس کے مطالق کی یہ چیزی کیا ہے ان کو ہم شیٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ ہے سکرولنگ ایریا اگر ہمارا ڈکومنٹ بڑا ہو جائے تو یہاں سے ہم اس کو سکرول کر سکتے ہیں اس سلائیڈر کی مدل سے بھی ہم اس کو سکرول کر سکتے ہیں اس طرح اگر ہم اپنے ڈکومنٹ کو اس سائٹ پہ لے کے آنا چاہے تو ہم اس طرح بھی اس کو لے کے آ سکتے ہیں آسانی سے تو یہ سکرول بار کہلاتی ہے یہاں پر ہمارے سامنے لیاؤٹ سے لیاؤٹ میں یہ کی نورمل لیاؤٹ ہے پھر پیج لیاؤٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے یا پھر آپ نے پیج بریگز کے ساتھ دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میں اس کو نورمل پر رکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیج بریگز آگئے ہیں یہ آپ کے ایک پیج کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا ایک پیج یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ہمارے پاس یہاں پر منیمائز اور میکسیمائز ہے جس طرح آپ جانتے ہیں اگر اس ڈکومنٹ کو آپ نے منیمائز کرنا ہو تو اس طرح منیمائز کرتے ہیں میکسیمائز کرنا ہو تو اس کو کلک کر کے ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں پورے ایکسل کو اور یہاں سے ہم ہر ورکشیٹ کو منیمائز اور میکسیمائز کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیل کھلا ہے مگر ہمارا جو ورکشیٹ ہے وہ مینیمائز ہو گیا اور اس طرح ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو اپنے ریبنز کو آف بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے ریبن آپ کو نظر نہیں آئیں گے صرف مینیو نظر آئے گا اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لے کے آتا ہوں اور یہ ہمارا ٹائٹل بار ہے جس میں ہمارے ڈکومنٹ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہے کیک مینیو یہاں سے ہم سیف کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نورمل یو جو ریسنٹ کمانڈ بغیر آپ نے استعمال کی ہوتی ہیں ان کو ہم انڈو کرتے ہیں یہاں سے یہ انڈو ہے اور یہ ریڈو ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کیک ایکسس مینیو میں یا کیک ایکسس ٹور بار میں اگر کچھ اور چیزیں بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس میں مزید آپشن بھی بڑھا سکتے ہیں اس کو بائی ڈیفارٹی رہنے میں اس میں یہ سیف کا آپشن ہے یہ انڈو کا آپشن ہے اور یہ ریڈو کا آپشن ہے فائل مینیو پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آپشن آتے ہیں سیف سیف ایس اوپن کلوز یہ ڈکومنٹ سے متعلق ہے اگر ہم اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کسی دوسری نام سے سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیف ایس کا آپشن ہے ہمارے پاس یہاں سے آپ اس کو کوئی دوسرا نام اگر چینج کر کے دینا چاہیں ہم نے تو فرسٹ ورگ دیا تھا اگر آپ نے کوئی اور نام دینا ہے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر کسی اور ڈرائیو میں سیف کرنا ہے یہ تو سی میں سیفڈ ہے میں اس کو فر ایزمپل ڈی میں یا جی میں سیف کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے کلک کر کے آپ اس کی دوسری کوپی بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اگر کوئی اور ڈاکومنٹ آپ نے کولنا ہو تو وہ آپ اوپن سے کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر اس وقت میرے سامنے تو کوئی موجود نہیں ہے بہرحال آپ یہاں سے دوسرا ڈاکومنٹ بھی کور سکتے ہیں اس کے اندر پھر اس کے بعد ہے انفو آباؤٹ یور ورک کہ آپ اس ور بک کے جو پرمیشن ہیں وہ سب کو دینا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے لوگ صرف موڈیفائی کر سکیں گے یا صرف ویو کر سکیں گے وغیرہ اس پر ہم تفصیل سے آئیں گے میں صرف اس انٹرفیس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے ریسنٹ ڈاکومنٹ جو ہم نے ابھی کولے ہیں جس پر ہم نے کام کیا ہے تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نیو ڈاکومنٹ بنانا چاہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ ٹیمپلیٹ بھی دیئے ہیں جس میں جیسے آپ نے ایجنڈا بنانا ہے یا بجٹ بنانا ہے یا کلینڈر بنانا ہے یا ایکسپینس ریپورٹ بنانی ہے وغیرہ وغیرہ کافی سارے آپ کے پاس یہاں پر آویلیبل ہیں تو ان کو بھی آپ استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں چاہے تو آپ بلینک ورگ بک جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے کیا تھا شروع میں جب ہم پرنٹ مینیو پر آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے جو آپشن آتے ہیں اس پر میں ایک ویڈیو بناوں گا الگ سے جس میں ان تمام آپشن کو کنفیگر کرنا آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس کو سیو اینڈ سینٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو پی ڈی ایف میں سیو کرنا چاہیں ایکس پی ایس میں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہاں سے آپ کے پاس ہلپ مینیو ہے اور ایکسیل کو کسٹمائز کرنے کے آپشنز آپ کے پاس یہاں پر ہے یہ تھوڑے سے ایڈوانس چیزیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں انڈ پر آپ کو بتاؤں گا فیلال آپ اس سکرین کے انٹرفیس کو سمجھ لیں یہاں سے ہم اگزیٹ کر لیتے ہیں اگر ایکسیل سے ہم نے نکلنا ہے تو یہاں سے ہم اگزیٹ کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ جو پورا اس وقت ہمارے پاس کلہ ہے اس کو ورک بک کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ورک شیٹیں ہیں جہاں پر شیٹ ون ٹو تری لکھا ہوا یہ ورک شیٹیں ہیں تو یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ ورک بک یہ جو پورا ڈکومنٹ ہمارا اور ورک شیٹ اس میں یہ حل الگ الگ جتنے بھی ہیں یہ ورک شیٹیں ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر زوم ان اور آؤٹ کا آپشن ہے اگر میں پلس سائن کو پریس کروں گا تو ہمارے آج جو ورک ایریا وہ زوم ہوتا رہے گا اگر میں اس کو مائنس سائٹ پر کروں گا تو ہم اس کو زوم آؤٹ کر رہے ہیں اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اس ڈکومنٹ میں ٹوٹل سل کتنے ہیں تو آپ کنٹرول کے ساتھ رائٹ سائیڈ والی ایرو کی پریس کریں تو یہ آپ کو ڈکومنٹ کا جو ایکسٹریم سل ہے یعنی اے بی سی سے شروع ہوا تھا آپ کا آخری سل ہے میں اس کو دوبارہ اگر ہوم پر لے کر آنا چاہوں تو پھر لفٹ والا ایرو کی کی بورڈ سے دباؤں گا کنٹرول کے ساتھ اگر میں نیچے کی طرف جانا چاہوں تو کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے تو آپ کو یہ فگر آ جائے گی کوئی دس لاکھ اٹالیزار پانسو چیتر سل ہے اس ایک کولم میں جو کیاقیناً ایک بہت بڑا فگر ہے اتنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارا نہایت ایک یا دو پیجز پر ہی ہوتا ہے یہاں نہایت دس پندرہ ہو گئے لیکن ایک سل ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں تک ایک ورگ بک میں کام کر سکتے ہیں میں دوبارہ ہوم پر جاتا ہوں تو کنٹرول اور اپ ایرو کی اکٹا پریس کروں گا تو دوبارہ میں اپنی جگہ پر آ جاؤں گا تو دوستو یہ تھا تھا اس کا انٹرفیس یقیناً آپ کو کوئی مشکل نہیں لگا ہوگا ان کے ناموں کو یاد رکھیں کیونکہ میں ٹیوٹوریل میں ان کے نام لیتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ریبن کیا ہے میریو کیا ہے شیٹ کیا ہے ورک شیٹ کیا ہے وغیرہ دوستو ملتے ہیں ہمارے نکس پارٹ میں جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹیبل کس طرح کریں گے اور اس کو فارمیٹ کس طرح دیں گے تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ